اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وسی08 چینل دوستو آج کی سینڈا میں بھی ہمیں بہت خوبصورا سا بینر ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایکسٹرینڈ بینر ہے آپ جانتے ہیں ہم ڈیلی بیس پر گرافک ڈیزائنگ سے مضالت جن میں لوگو ڈیزائن، بزنس کار ڈیزائن، سٹیشنیڈ ڈیزائن اگر آپ ہمارے وسی08 چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تک ہماری یہ ہم جو بینر ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یہ ہم کرلڈرہ 2021 میں ڈیزائن کریں گے اگر آپ کے پاس بھی کرلڈرہ کا کوئی لیٹس ورژین ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ بھی کرلڈرہ کا کوئی لیٹس ورژین ڈاؤنڈ کر کے اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی میں انسٹرال کر لیں جب ہم کرلڈرہ کو اپن کر لیں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ایک لی آؤٹ اپن ہو جائے گا اس کو پیچ بولتے ہیں یہ کلر بار اور یہ سب ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں جب ہم کرلڈرہ کو اپن کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح سے لی آؤٹ اپن ہوگا ہم جو آج کے اس بینر میں جو استعمال کریں گے وہ یہ ایک تصویر ہے یہ جو بیلڈنگ کی ہے اور یہ ہم کچھ ٹیمپلٹ وغیرہ جو اس میں لکھیں گے یہ ہم کیسے کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے ہم ریکٹینگل ٹول کو استعمال کریں گے یہ اپ سکس کی اشارٹ کی ہے اس کے معلی سے ہم آؤس کے معلی سے اس طرح کے ایک ڈریک کر کے ایک باکس کر دیں گے ایک سٹینڈ کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہم طور پر ٹو بائ فائیو بھی استعمال ہوتا ہے مختلف کنٹریز میں اس کا سائز مختلف استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں یہاں پہ جو ہے ٹو بائ فور استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ اوپر آکے ٹو لکھ دیں اور نیچے جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہم فور کر کے اوکر کر دیتے ہیں انٹر کے بٹن دباتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہے اس کا سائز فکس ہو کے آگیا اس کے اوپر کلک کریں اور پی کا بٹن دبائیں گے تو یہ پیج کے سینٹر میں چلا جائے گا اس کے بعد ہم نے جو ہے لیپسی ٹول ایف سیمنیس کی شارٹ کی اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دائرہ اوگرہ لکھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم اس کے مجھ سے اس طرح ایک دائرہ کر دیں گے پیک ٹول پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کر کے ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح اوپر کر لیں گے کچھ اس طرح سے اسی کی ایک اور کپی کر لیں گے ہم کی بورڈ سے جو نمبرز کی جانب پلس کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو اس کی کپی ہو جائے گی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے آٹھ کا بٹن دبا کے پھر کلک کریں گے جو نیچے والا دائرہ ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا ہم درمیان میں یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کو تھوڑا سا اس طرف نیچے لیں گے یہ جو نیچے والا دائرہ ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کی ایک اور کپی کر لیں گے کی بورڈ سے پلس کا بٹن دبائیں گے اس کے کپی ہو جائے گی اس دائرہ کے اوپر کلک کر کے آٹھ کا بٹن دبا کے پھر کلک کریں گے تو نیچے والے دائرہ سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پہ جو درمیان میں جو کراس آ رہا ہے اس کراس کے اوپر ایک بار پھر سے کلک کریں گے تو اس کو نیچے کرنے کے لیے ہم یہاں سے اس کو تھوڑا سے اس طرف نیچے لیں گے ٹھیک ہے نیچے لانے کے بعد ہم اس دائرے کو جو ہے تھوڑا سا اس طرف سائٹ پہ لے جاتے ہیں کچھ اس طرح سے اس والے دائرے کو اوپر کلک کر کے ہم اس کو تھوڑا سا اس طرف لے جاتے ہیں اب ہم نے کہا کہنا ہم یہاں پہ آ جائیں گے سمارٹ فیلٹ ٹول کے اوپر اور ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ کلک کر دیں گے اور ہم یہاں پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ٹول پہ کلک کریں یہ والے جو ہم نے دائرے لگا ہے ان دائروں کے اوپر کلک کر کے کیبورٹ سے ڈلیٹ کا بڈن دبائیں گے تو یہ ڈلیٹ ہو جائے گے اس کے اوپر کلک کر کے کیبورٹ سے ڈلیٹ کا بڈن دبائیں گے ریک کریں گے ماوس کے مدد سے تو ہمیں ایک اور کلر ہی اس کے اندر advisors کسکتے ہیں wight box کے اوپر کلک کریں اس کلر کے اوپر کلک کریں تو وہی کلر اس کے اندر پناہی ہو جائے گا اس کے اوپر کلک کریں اس والے خصے کے اوپر تو ہم یہاں سے ہم یہ کلر کل کر دیتے ہیں اس کے اندر اس والے حصوں کو اپنی اسی طرح عہنے دیں ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ building کو پوٹ کرنا ہے ہم اس building کے اوپر کلک کریں گے right کرےک کرے کے ہمی یہاں سیں pop قرم کریں گے ہم اس کے آدھرabilی کرےگے ہم کے اندر چلے جائے گی ہم کیا کہنے کہ کریں گے ایدٹ پاڈلک کے او پر کلک کر کے سی بیلڈونک کو جو اس دائر کے حساب سے بڑھا کرلیں گے کچھ اس صرح سے بڑھا کرنے کے بعد رائیٹ کلک کر کے ہم منش ایڈیٹ انگ پاڈلک کے او پر کلک کرے اس بیلڈنک کو اس کے اندر ہم نے پوٹ کر دیا ان سب کو اس طرح دریگ کر کے سلیکٹ کر لیں یاں پہ ٹلائن جو آ رہی ہے کلرز کے اوپر اس کے پہ رائٹ کلیک کریں گے تو سب کی آوٹلین جو ہے ختم ہو جائے گی میں کنٹرول زی کر کے آپ کی دکھا دیتا ہوں یاں پر دیکھیں گے کہ آپ بلیک آوٹلین آ رہی ہے اس کی بھی اس کی بھی اسów کو ہم ڈریک کر لیتے ہیں اس طرح کر weaknesses اور یہاں پہ رائٹ کلیک کریں گے تو ان کی آوٹلین ختم ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنٹلین جو ہے ختم ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں سے ریکٹائنگل ٹول کے اوپر دوبارہ پھر سے آئیں گے ہم یہاں پہ اس طرح سے کر کے ایک باکس کریٹ کر دیں گے پک ٹول کے اوپر کلک کریں تھوڑا سا اس کو یہ در کھینچ لیں شیفٹ کا بٹن دباتے ہوگا ہم نے باکس کے اوپر کلک کرنا ہے نیچے والے باکس کے اوپر دونوں باکس سیلیکٹ ہوگے ہم آر کا بٹن دبائیں گے تو اس کے رائٹ میں چلا جائے گا بلکل کریں گے اور اس کا بات یہاں سے دو گول کرنا ہے جیسے ème مسکر روی کے اس طرف نہیں ہے جو گول ہو جائیں گے اس کی پڑھائی تھوڑی سیاست جیسے زیادہ کر لیں اسی کی ایک اور ہم کابی کریں گے کی بورڈ سے پلس کا بڈن دمائیں گے تو اس کی کوپی ہو جائے گی اس کو ڈریکر کے اوپر سے نیچے لے آئیں یہاں پہ پھر سے پلس کا بڈن دمائیں گے کہ اس کی کوپی ہو جائے گی اس کو ڈریکر کے آپ نیچے لے آئیں اگر آپ جاتے ہیں ان تینوں کے اندر جو فاصلہ برابر ہو جائے ہم ان تینوں کے اس طرح ڈریکر کے سیلیکٹ کریں گے شفٹ اے کا بڈن دمائیں گے تو تینوں کو درمیان جو فاصلہ ہے وہ بلکل برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کا جو فاصلہ ہے وہ تھوڑا سا کم کر لیں کچھ اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی باکس کی ایک اور کاپی کریں گے کی بورڈ سے پلس کا بٹن دمائیں گے تو یہ کاپی ہو جائے گی ہم یہاں سے اس کا جو میرر ہے میرر ہوری دینٹل کر دیں گے چینڈ کر دیں گے شفٹ کا بٹن دبائی رکھیں گے اور نیچے والے باکس کے اوپر کلک کریں گے تو دونوں سیلیکٹ ہو جائیں گے ہم ایل کا بٹن دمائیں گے تو اس کے لیفٹ پہ چلا جائے گا اس والے باکس کو اس طرح تھوڑا سا نیچے لیں اس کو پکڑ کے اس طرف تھوڑا سا اس طرف چھوٹا کر دیں ہم اس والے باکس کی ایک اور کاپی کر لیتے ہیں کی بورڈ سے پلس کا بٹن دمائیں گے تو کاپی ہو جائے گی اس والے باکس کے اوپر کلک کریں آڑ کا بٹن دبا کے پھر کلک کریں گے نیچے والا بوکس سیلیکٹ ہو جائے گا اس کو تھوڑا سی طرح پکڑ کر دیں شفٹ کا بڑنٹ لبائی رکھیں اس والے بوکس کے اوپر کلک کریں یہ کال ہو جائے گا اس والے بوکس کے اوپر کلک کریں یہاں سے وہی کلر اپلائی کر دیں جو ہم نے یہاں پیپ لائی کیا ہے یہ جو بڑا بوکس ہے اس کے اوپر کلک کر کے ہم ییلو کلر اپلائی کر دیتے ہیں کچھ یہ والا ان دونے کے آوٹ لین جو ہے ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کے اوپر کلک کر کے ہم یہی یلو کلر ان تنوں کے اندر اپلائی کریں گے وہی کلر ہم ان کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے ایڈیٹ پہ آ جائیں گے کپی پرابیٹی اس پر ہم پر کلک کر کے ہم آوٹلینڈ پہن آوٹلینڈ کلر اور فیل کے اوپر چیک کریں گے روکے کر دیں گے یہاں پر کلک کریں گے تو وہی کلر جو اس کے اندر بھی اپلائی ہو جائے گا ان تینوں بوکس کے اندر وہی کلر اپلائی ہو جائے گا جو وہ کلر ہے اگر ہم کلر وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم جی کا بٹن دبا کے ہم کسی بھی دائرے کے اوپر کلک کریں گے تو ہم کلر اپنی مرضی کو تابقی جو چینج کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم ایک الیپسی ٹول کے مدد سے ایک اور یہاں پہ دائرہ کریں گے کنٹرول کا بٹن دبائے رکھیں کی بورڈ سے اور ماؤس کے مدد سے ایک دائرہ ڈریک کر دیں اس طرح سے پک ٹول پہ کلک کریں اس دائرہ کو بگڑ کے آپ یہاں پہ لے ہیں شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے اس والے دائرہ کے اوپر کلک کریں تو دونوں دائرہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اور ایک کا بٹن دبائیں گے تو اس کے ایک اول میں چلا جائے گا اسی دائرہ کی ایک اور کپی کر لیں پھر سے کنٹرول آر کا بٹن دبائیں گے تو اس کے جو ہے رائٹ کلک اس کے وہ یہ آپشن ریپیٹ کر دے گا شفٹ کا بڈٹن دبائیں گے تو ایک ہول ہو جائے گا pasa اس کو اوپر کلک کریں شوٹ کا بڈن دبا کے دبائی رکھیں اور اس کو اوپر کلک کریں دونوں سیلیکٹ ہو جائیں گے ایک کا بڈن دبائیں گے تو اس کے ایکول میں آ جائے گا ان تینوں دائروں کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے اس کے اندر وہی کلر اپلائی کر لیں جیسے کہ ہم نے اوپر والے کلر میں اپلائی کیا تھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان تینوں دائروں کو تھوڑا تھوڑا بڑا کر لیں تو اور زیادہ خوبصورت لنگے ہم اس طرح سے ان تینوں دائروں کو جو ہے تھوڑا تھوڑا مزید بڑا کر سکتے ہیں ان بوکسز کو تھوڑا سا آپ اس طرح کھینچ لیں کچھ اس طرح سے اب ہم نے اس کے اندر جو اپنا کچھ ڈیٹا پوٹ کرنا ہے ہم یہاں پر مین ہیڈنگ دیں گے وہی بیلڈ یور فیچر ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں پر لکھا ہویا اگر ہم نے نئی بھی یہاں پر لکھا ہو ہم کیا کریں گے ٹیکس ٹول پر آ جائیں گے یہاں پر کلک کریں گے اور ہم یہاں سے ٹائپ کر دیں گے یہ ہم نے ٹائپ کر دی ہے پک ٹول پر کلک کریں ہم اگر یہ سارے لفظ جو بڑا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے ٹیکسٹ پر جائیں گے چینڈ کے اس کے اوپر کلک کریں گے ہاں اپر کے اس کے اوپر کلک کر کے اوکے کریں گے تو یہ سارے ٹیکسٹ بڑے الفاظ میں آ جائیں گے ہم یہاں پر آ جائیں گے اور ہم یہاں سے جو ہے اس کا کوئی بھی فونٹ چینڈ کر دیں گے جیسا کہ میں سویس سیمون ڈو ون پونٹ اسمال کروں اس کو پر کلک کر کے اس کو تھوڑا سا اس طرح چھوٹا کر دیں اور اس کو پکڑ کے آپ یہاں پہ لے ہیں اس کو تھوڑا سا مزید چھوٹا کر دیں کچھ اس طرح سے ان کے اندر مزید تھوڑا سا فاصلہ کم کر لیں کچھ اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں ٹھیک ہے اس کو بھی وہی کلر اپلائی کر دیں جیسا کہ ہم نے یہ والا بلیک سا کلر اپلائی کیا ہوئے اب ہم اس کے اندر بھی یہی ڈیٹا پوٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے یہ میں نے ڈیٹا لکھا ہوا ہے کچھ آپ بھی لکھ کے رکھ لی جائے گا اگر آپ کا کوئی ڈیٹا ہے تو آپ بھی پوٹ کر لی گا میں اوپر والی ہیڈنگ اس کی تھوڑی سی بولٹ کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا اس طرح بڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے ہم جو ہے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ ٹیکسٹ جو ہے ان دائروں کے نیچے جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس ٹیکسٹ کو اوپر لانا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے یہ جو لکھائی ہے جو ٹیکسٹ ہے اس کو پر کلک کریں گے کی بوڑ سے شیفٹ پی جب کا بڈن کٹھا پریس کریں گے ٹیکسٹ ہے جو اوپر آ جائے گا اس ٹیکسٹ کو ہم پکڑ کے اس طرح تھوڑا سا اس طرح چھوٹا کر دیں گے کچھ اس طرح سے اس کو پکڑ کے تھوڑا سا ادھر کر دیں گے یہ ہمارا کوئی اناؤنسمنٹ ہے تو ہم یہاں پہ اناؤنسمنٹ کا کوئی ویکٹر لگا دیں گے اس بلیک دائرے کے اندر شیفٹ کا بڈن دبائے کے پہلے نیچے والے دائرے کو اوپر کلک کریں اور یہ کا بڈن دبائیں گے تو یہ اوپر نیچے ایکول ہو جائے گا اگر ہم ان کے لفظ بڑے کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے ٹیکسٹ پہ آ جائیں گے چینج کیس کے اوپر کلک کر کے ہم ٹائٹل کیس پہ کر دیں گے کہ ان سب کا جو پہلا پہلا لفظ بڑھا ہو جار باقی لفظ چھوٹے رہے ہم ٹائٹل کیس کا استعمال کر لیں گے یہاں سے تو ہم کیا کریں گے ہم آج انگے گوگل پہ اور یہاں پہ آ کے ہم کوئی اناؤنسمنٹ کا جو ہے ویکٹر ڈونڈ لیتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ سپیکر وغیرہ بنا ہوئے ہم یہاں سے کوئی بلیک میں کوئی سپیکر وغیرہ ڈونڈ لیتے ہیں پارنگ میں ہم یہی لینا چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے ہم اس کو کوپی ایمج کر لیتے ہیں کوپی ایمج کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کورل میں آ جاؤں گا یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ کے اس کی ریشو جو ہے فائیو بائی فائیو کر دیتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں ہم اس کو رائٹ کلک کر کے ہم چھوک ٹرے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اس کو اٹھا گی اس طرح سائیڈ پہ رکھیں یہ پرانے والا ہے اس کو ڈلیٹ کر دیں کیبورڈ سے ڈلیٹ کر دیں گے تو یہ ڈلیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر کلک کریں اس کو انگروپ آل کر لیں یہ جو بوکس آ رہا ہے اس بوکس کو کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کر دیں اس والے کے اوپر یہ جو ہمارے پاس سپیکر آ چکا ہے اس کے اوپر کلک کریں کنٹرول جی کلک کر دیں گے تو یہ گروپ ہو جائے گا آپ یہاں پر آکے بھی گروپ کر سکتے ہیں اس کو اس طرح تھوڑا سا چھوٹا کر دیں شیفٹ کا پٹنگ دبائی رکھیں اور اس دائرے کی اوپر کلک کریں c کا پٹنک دبائیں گے تو اس کے سینٹر میں چل جائے گا پر e کا پٹنٹ دبائیں گے تو اس کے اکول میں چل جائے گا شیفٹ کا پٹنگ دبائی کے دائرے کو چھوڑ دیں اس پیکر کی اوپر کلک کر دیں Uhhو یہاں سے آکے اس کا کلور جو ہے وائٹ کر دیں اس کو تھوڑا سمزی چھوٹا کر لیں کچھ اس طرح اس طرح نیچے ہم نے اپنی ویب سائٹ لکھنی ہے اور نیچے اپنا کوئی ای میل وغیرہ لکھنا ہے یہ ہم نے اپنی ویب سائٹ لکھ دی ہے اور اس کے نیچے ہم نے اپنا ای میل میں کوئی نانسمنٹ جا وہ لکھ دیا ہے تو ہم یہاں پہ ویب سائٹ کا ویکٹر لگا دیں گے یہاں پہ جو ہے ای میل کا ویکٹر لگا دیں گے جیسا کہ ہم جائیں گے گوگل پہ اور وہاں پہ جا کے لکھیں گے ویب سائٹ لوگو ویکٹر جیسا کہ یہ آ رہا ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے اس کو کوپی ایمج کر لیں گے ہم آ جائیں گے کورل میں کورل میں آنے کے بعد ہم رائٹ کلک کر کے اس کو سب سے پہرے پیسٹ کر لیں گے پیسٹ نہ کریں آپ یہ پی این جی فائل ہے اس لیے وہاں پہ بلیک شو ہو رہی ہے ہم اس کو اوپر کلک کر لیتے ہیں یہ جے پی جی ہے اس کو کوپی ایمج کر لیتے ہیں اور کورل میں آکے پیسٹ کر لیتے ہیں اس کو پکڑ کے تھوڑا سے اس طرح چھوٹا کر لیں ہم یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کو کیو کریس کر لیتے ہیں کیو کریس کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے آنا ہے جی انگروپ آل کے اوپر اور اس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ڈلیٹ کر دیں اس کا جو وائٹ بائر والا وائٹ بولٹ سے اس کو ڈلیٹ کر دیں اس کو ٹریک کر کے سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے اس کو گروپ کر لیں اس کو اس طرح مزید کافی چھوٹا کر لیں شفٹ کا بڈن نبا کے آپ اس دائرہ کے اوپر کلک کریں گے تو دائرہ اور یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اور سی اور ای کا بڈن نبائیں گے اس کے سینٹرول ایکول میں چلا جائے گے اس کا کلر وائٹ کر دیں کچھ اس طرح اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں اس طرح ہم یہاں پہ ای میل کا لگا لیتے ہیں ای میل کے اوپر آگے ہم نے رائٹ کلک کر کے اس کو جو آؤٹلینٹ ٹریس کے اوپر آگے ہم لوکو ٹریس کے اوپر کلک کریں گے تاکہ ہمارا یہ لوگو جو جلدی جلدی ٹریس آؤٹ ہو جائے اور رکے کر دیتے ہیں اس کو اٹھا کے سائٹ پر رکھ لیں اس والے باکس یہ پرانا جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس والے ای میل کے اوپر کلک کریں شفٹ کا بڈن نبا کے اس کو دائرہ کے اوپر سیلیکٹ کر کے سی اور ایک بڈن نبائیں گے اس کے سینٹرول ایکول میں چلا جائیں گے اس کو تھوڑا سا اس طرح بڑھا کر لیں اس کو انگروپ آل کر لیں اس کے اندر یہ جو وائٹ باکسز آرہیں ان وائٹ باکسز کو ڈیلیٹ کر دیں کی بوڑ سے ڈیلیٹ سیلیکٹ کر کے ان کو کی بوڑ سے ڈیلیٹ کا اوٹن دمائیں گے پھر ڈیلیٹ ہو جائیں گے میل کے ویکٹر کے اوپر کلک کر کے آپ اس کے وائٹ کلک کریں گے تو جو ہے یہ اس کے اندر وائٹ کلر اپلائی ہو جائے گا ہم یہاں پر اپنا کوئی جو ہے کونٹیکٹ آس لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں لکھ لیتا ہوں کال آس نیچے جو ہے اپنا نمبر دی رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو بولڈ کر لیں کال آس والا جو لفظ ہے اس کو ان بولڈ کر لیں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں آپ آپ اس کا جو کلر آپ یہاں سے جو آکے وائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شیفٹ کابڑن دبا کے ان کو سیلیکٹ کریں اور یہ کابڑن دبائیں گے تو اس کے اکل میں آ جائے گا اور اب ہم یہاں پر جو خالی جگہ آ رہی ہے ہم یہاں پر جو اپنا کوئی بھی نیم وغیرہ یا ویب سیٹ یا کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں جیسا کہ www ہم ویب سیٹ لکھ دیتے ہیں یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایف ور کا وڈن دبائیں گے تو ہمارے پاس سارا جو ہے ہمارا لوگو آ جائے گا یہاں پر ہم کمپنی کا نیم بھی مزید لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں وہی بیلڈ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے ایک خوبصور سا بینر ڈیزائن کر لی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آگئی ہوگی لیکن آپ کو وڈیو کا کوئی بھی بار کوئی سے بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں میں انشاءالا آپ کا ڈیٹیلڈ آنسر دوں گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تیب تک ایمنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ